اس لیے یہ پانچ راتوں میں لیلت القدر کو چھپایا ہے ہمارے لیے کس لیے ہمارے لیے اب میں ارز کر رہا تھا کہ نہ رات بتائی اور اس رات میں ہمارے بارے میں جو کچھ لکھا نہ وہ بات بتائی نہ رات بتائی اور ہمارے بارے میں جو کچھ لکھا نہ وہ بات بتائی نہ رات بتائی نہ بات بتائی تو پھر کیسے سمجھیں کہ مقدر جو ہے ارشاد فرمایا تو بولا ہے تجھے پتہ نہیں چلا بات میں تجھے بتا بھی چکا ہوں بات میں تجھے بتا چکا ہوں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس میں بات بتائی فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ میرا مقدر سمر جائے اگر تو چاہتا ہے کہ میرا مقدر بن جائے اگر تو چاہتا ہے کہ میرا مقدر اروج بڑھو اگر تو چاہتا ہے کہ تُو بے نصیب نہ رہے اگر تو چاہتا ہے کہ تُو بد قسمت نہ رہے تو پھر اس رات میں جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس کا دامن تھام لے اس کا دامن تھام بس اگر اس قرآن کو تُو نے مضبوطی سے تھام لیا تو سمجھ لے تیرا مقدر بن گیا تیرا مقدر بن گیا اس کے حلال کو حلال سمجھ اس کے حرام کو حرام سمجھ قرآن جس کی عبادت کا کہے اس کی عبادت کر جس سے محبت کرنے کا کہے اس سے محبت کر جس کی اطاعت کرنے کا کہے اور جس کے پیچھے چلائے جس کے پیچھے چلائے تو اللہ کا کوئی رستہ نہیں اللہ کا کوئی رستہ نہیں ہے جس پر وہ چلتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اس رستے پر چلو جس پر میں چلتا ہوں نہ اس کا کوئی رستہ نہیں ہے بولو بھئی اللہ کا بولو یار اللہ کا کوئی رستہ نہیں ہے اس کا وہی رستہ ہے جو اس کے مصطفیٰ کا رستہ ہے اس کا وہی رستہ ہے جو ابو بکر صدیق کا رستہ ہے اس کا وہی رستہ ہے جو عمر فاروق کا رستہ ہے اس کا وہی رستہ ہے جو عثمانِ گنی کا رستہ ہے اس کا وہی رستہ ہے جو حیدر کررار کا رستہ ہے اس کا وہی رستہ ہے جو امامِ علی مقام کا رستہ ہے اس رستے پر اللہ کو کس نے دیکھا رستے پر چلتے ہوئے تو جس کے پیچھے قرآن چلائے اس کے پیچھے چل اگر مقدر بنانا چاہتا ہے جو چلے کیا ان کے مقدر بنے نہیں بولو جو چلے کیا ان کے مقدر بنے نہیں بنے ان کے مقدر ایسے بنے ایسے مقدر بنے کہ وہ مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھے ہوں تو وہ قسط تنیہ کی جنگ میں یا ساری آل جبل کہہ کے بغاتے ہیں ایسے رستے بنے فراستے ایمانی سے دیکھتے ہیں اور پتہ لگا لیتے ہیں اس لیے قرآن مجید اس رات میں اتارا ہی اس لیے لیلت القدر مقدر بنانے کی رات ہے مقدر بنے گا اس کا جو قرآن سے لگ جائے گا قرآن جدر چلائے ادھر بولو جس کی اطاعت کا کہے اس کی اطاعت کرو جس کی اتباہ کا کہے اس کی اتباہ کرو جس کے پیچھے چلائے اس کے پیچھے چلو اور جس کا ادب کرنے کا حکم دے اس کا ادب کرو پھر مقدر بن جائے گا بولو نا جی مقدر بن جائے گا مقدر تو تب ہی خراب ہوں گے جب قرآن سے دور ہو گئے مقدر بن جائے گا